لا الہ الا اللہ محمد الرسول لا الہ الا اللہ محمد رسول vadha لا الہ الا اللہ محمد الرسول انتیس حجری کے مشہور واقعات حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی صیرت مبارکہ میں ہم انتیس حجری کے واقعات اس زمن میں دیکھتے ہیں کہ اس سال حضرت عثمان نے حضرت ابو موسیٰ عشاری کو بسرے کی حاکمیت کے عہدے سے معذول کیا اور وہ چھ سال تک بسرے کے حاکم رہے تھے آپ نے ان کے بجائے عبداللہ بن عامر بن قریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسرے کا حاکم بنایا جو ان دنوں پچیس سال کے تھے ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تین سال تک کام کیا عوف العرا کی روایت ہے کہ غیلان بن خرشا صبی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کیا تمہارے پاس کوئی نوجوان نہیں ہے جسے تم بسرے کا حاکم بناو کب تک یہ بوڑے آدمی ابو موسیٰ عشری بسرے کے حاکم بنے رہیں گے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد چھ سال تک وہاں حاکم رہے تھے اس لئے حضرت عثمان نے انہیں معذول کر دیا اور ان کے بجائے عبداللہ بن عامر کو مقرر کیا اور ان کی والدہ کا نام دجاجہ بنت اسمار اسلمی تھا اور وہ حضرت عثمان کے معموزاد بھائی تھے جب وہ 29 ہجری میں بسرہ آئے تو اس وقت وہ 25 سال کے تھے سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت ابو موسیٰ عشری کو بسرے کا حاکم تین سال تک رکھا تو اس کے اندر ذرا اختلاف ہے بعض علماء کے نزدیک 6 سال کی مدت ہے اور بعض کے نزدیک 3 سال کی مدت ہے بہرحال چوتھے سال انہیں معذول کر دیا تو اب اس پہ علماء نے جو کنسنسس قائم کیا ہے مختلف روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ان کی معذولی ہوئی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو مغیرہ بن شعبہ کی طرح فوراً ایک سال میں معذول نہیں کر دیا اور مغیرہ بن شعبہ کے بھی متعلق دو روایتیں ایک کے فوراً معذول کر دیا اور ایک ہے کہ ایک سال کے بعد معذول کیا بہرحال معذول یہ ہوئے اور ان کی جگہ پھر یہی آدمی آئے اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ان کی جگہ عبداللہ بن عامر ہی آئے اور وہ پچیس سال کے تھے اچھا انہوں نے جو ہے عمیر بن عثمان بن سعد کو خراسان کا حاکم مقرر کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے اور پھر سجستان کا حاکم انہوں نے عبداللہ بن عمر لیسی سالبی کو مقرر کیا انہوں نے وہاں دشمنوں کا صفایہ کیا یہاں تک کہ وہ کابل پہنچ گئے عمیر بھی خراسان میں دشمن کا صفایہ کرتے ہوئے فرغانہ تک پہنچ گئے اور وہاں کے ہر ظلے کی اصلاح کی حضرت عثمان بن عبداللہ بن معمر تمیمی رضی اللہ تعالی انہوں کو مقران بھیجا انہوں نے بھی وہاں دشمنوں کا صفایہ کیا یہاں تک کہ وہ دریاء تک پہنچ گئے تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہوں کی حیات تیبہ میں اور ان کے دور خلافت میں مسلمان جو ہے وہ ہند کے علاقے مقران اور مقران کے علاقے میں یہاں پہنچے اور وہاں اوپر کابل تک پہنچ چکے تھے حضرت عثمان بن عبداللہ بن معمر تمیمی ان کو مقران بھیجا گیا جیسا کہ میں نے آپ سے کہا عبدالرحمن بن غبیس کو کرمان بھیجا گیا اور فارس و احواز کی طرف بھی کچھ افراد بھیجے گئے بسرہ کی علاقے کو حسین بن عبدالحر کی علمبرداری میں شامل کیا گیا تھا پھر عبداللہ بن عمیر کو معذول کر دیا گیا تھا جب عبداللہ بن عمیر حاکم مقرر ہوئے تو انہوں نے انہیں ایک سال تک برقرار رکھا پھر انہیں بھی معذول کر دیا گیا آسم بن عمر کو حاکم مقرر کیا گیا اور عبدالرحمن بن غبیس کو معذول کر دیا گیا اور عدی بن سحیل بن عدی کو لوٹا دیا خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیسرے سال اہلِ عزج اور کردوں نے اہد شکنی کی اور اس موقع پر حضرت ابو موسیٰ نے جہاد کا لوگوں میں اعلان کروا دیا اور انہیں دعوت جہاد دے کر جہاد کی فضیلت بیان کی اور پیدل چل کر جہاد کرنے کو عفضل قرار دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنی سواریاں چھوڑ دی اور عزم مسمم کر لیا کہ وہ پیدل روانہ ہوں گے دوسرے لوگوں نے کہا نہیں ہم جلدی نہیں کریں گے بلکہ یہ دیکھیں گے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں اگر ان کا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ کا فیل ان کے قول کے مطابق ہوا تو ہم بھی اپنے ساتھیوں کی پیروے کریں گے جب ایک دن باقی رہا تو وہ روانہ ہوئے اور اپنے محل سے اپنا سامان چالیس خچروں پر لات کر نکلے یہ دیکھ کر یہ لوگ ان کی باغ سے لپڑ گئے اور کہنے لگے آپ ہمیں ان فالتو جانوروں پر سوار کرائیں اور ہمیں پیدل نہ بھیجیں حضرت ابو موسیٰ نے انہیں بامشکل قائل کرائیا تو انہوں نے ان کی سواری چھوڑ دی اور وہ چلے گئے اس کے بعد یہ لوگ حضرت عثمان کے پاس آئے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ عشری کی استفاق کا مطالبہ کی اور کہنے لگے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں تبدیل کر دیں حضرت عثمان نے بوچھا بھئی تم کس کو پسند کرتے ہو تو غیلان بن خرشہ نے کہا کہ آپ کسی کو ان کے بجائے مقرر کر دیں گے اگر آپ کسی نوجوان کو بھی مقرر کر دیں گے تو وہ بھی ان سے بہتر ہوگا اس پر حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر کو بلایا اور انہیں بسرے کا حاکم مقرر کیا اور عبیداللہ بن معمر کو فارس سے تبدیل کر دیا اور ان کے بجائے عمر بن عثمان بن سعد رضی اللہ تعالی انہوں کو مقرر کیا اچھا اپنی خلافت کے چوتھے سال حضرت عثمان نے خراسان پر امین بن احمر یشکری کو مقرر کیا اور اسی سال عمران بن فسیل برجمی کو سجستان کا حاکم بنایا اور عاصم بن عمر کو کرمان کا اور ان کا انتقال پھر وہیں ہوا اس کے بعد اہل فارس نے ایک عجیب شورش برپا کر دی اور عبیداللہ بن معمر کے ساتھ اہد شکنی کی اور ان کے مقابلے کے لیے استخر کے مقام پر اکھٹے ہوئے چنانچہ استخر کے دروازے پر جنگ ہوئی اور جس میں عبیداللہ شہید ہوئے اور ان کے لشکر کو شکست ہوئی جب اس کی خبر عبداللہ بن عامر کو پہنچی تو انہوں نے اہل بسرہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ چلے اور ان لوگوں سے لڑے اور ان کے ساتھ لوگوں کا کوئی کافی تعداد ربانہ ہو گئی ان کے ہر اول دستے کے سردار عثمان بن عبیل آس تھے چنانچہ جب ان کا استخر میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دشمن کی فوج کا صفایہ کر دیا اور جس کے بعد وہ سر اٹھا نہیں سکے اس فتح کی اتنا حضرت عثمان کو دی گئی تو انہوں نے تحریر فرمایا کہ مندرجہ زیل حضرات فارس کے ازلا پر حاک مقرر کیے جائے ایک نام تو انہوں نے دیا حرم بن حسان جشکری کا ایک انہوں نے دیا حرم بن حیان عبدی کا اور ایک انہوں نے نام دیا خورید بن راشدہ کا اور ایک نام دیا منجاب بن راشدہ کا اور ایک ترجمان خجیمی کا حضرت عثمان نے خراسان کے علاقے کو چھے حصوں میں تقسیم کر کے ان پر چھے حاکموں کا تقرر کیا حضرت احنف ابن قیس مرو کے دونوں علاقوں پر مقرر ہوئے حبیب بن قررہ یربعی بلخ کے حاکم ہوئے اور یہ علاقہ اہلِ کوفہ نے فتح کیا تھا اسی طرح خالد بن عبداللہ بن زہیر محلب کے حاکم ہوئے اچھا اسی طرح امین بن احمر یشکری توس کے حاکم ہوئے اور قیس بن خبیرہ سلمہ نیشاپور کے حاکم ہوئے اور عبداللہ بن خازم یہ حضرت عثمان کے چچزاد بھائی تھے تو یہ خراسان کے علاقے پر تھے اور ان کا انتقال یہی ہوا اچھا امین بن احمر کو سجستان پر بھی حاکم مقرر کیا تھا پھر وہاں کا حاکم عبدالرحمن بن سحرہ کو مقرر کیا جو قبیلہ عبدالشم سے تعلق رکھتے تھے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت بھی وہی وہاں کے حاکم تھے ان کی وفات کے بعد عمران کرمان کے حاکم ہوئے اور عمیر بن عثمان بن سعد فارس کے حاکم ہوئے اور ابن کندیر قشری مقران کے حاکم ہوئے علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ غیلان بن خرشہ نے حضرت عثمان سے کہا کہ کیا آپ کے پاس کوئی کمتر آدمی نہیں ہے جسے آپ ترقی دے کر بلند کر دیں یا آپ کے پاس کوئی غریب انسان نہیں ہے جسے آپ پناہ دیں اے قبیلہ قریش کب تک یہ بڑا ابو موسیٰ عشری اس ملک کو دیکھتا رہے گا حضرت عثمان کو یہ بات پسند آئی تو اس بات پر انہوں نے عبداللہ بن عامر کو یہاں کا حاکم بنایا تو یہ علی بن مجاہد کی روایت ہے جب حضرت عثمان نے عبداللہ بن عامر کو مقرر کیا تو حضرت ابو موسیٰ عشری نے فرمایا کہ بھئی تمہارے پاس حاکم ہو کر نہائیت خرچ کرنے والا نجیب الترفائن نوجوان آئے گا جسے دونوں لشکروں کا سربرا بنایا جائے گا جنازے اب عبداللہ بن عامر بسرہ آئے تو انہیں حضرت ابو موسیٰ عشری اور عثمان بن عبیلعاص دونوں کی فوجوں کا کمانڈر مقرر کیا گیا عثمان بن عبیلعاص عمان اور بہرین سے عبور کر کے آئے تھے سیف کی روایت ہے کہ قائس بن حبیرہ نے عبداللہ بن خازم کو حضرت عثمان کے اہد قلافت میں عبداللہ بن عامر کے پاس وفت میں بھیجا عبداللہ بن خازم ایک زمانے میں عبداللہ بن عامر پر بہت مہربان تھا اس نے ابن عامر سے درخواست کی کہ آپ مجھے خراسان کی حکومت کا اہد نامہ لکھ کر دے دیں جب قائس بن حبیرہ وہاں سے چلے تو مجھے حاکم بنایا جائے تو انہوں نے ایسا ہی کیا جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور ڈوگن کو اس کی اطلاع ملی تو دشمن نے شورش پر پا کر دی اس وقت قائس نے پوچھا کہ عبداللہ تمہاری کیا رائے ہے وہ بولا میری رائے ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنا دیں چنانچہ انہیں جانشین بنا دیا گیا اس کے بعد اس نے خلافت نامہ ختم کر کے تمام خراسان پر قبضہ کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت تک وہ اس پر قابض رہے عبداللہ کی والدہ قبیل عجل کی تھی اسی سال واقضی اور ابو معاشر کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عامر نے فارس کو فتح کر لیا سیف کی روایت کا میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں اس سال یعنی 29 ہجری میں حضرت عثمان نے مسجد نبی میں اضافہ کیا اور اس کی توسیح کی انہوں نے ماہ ربی الاول میں مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز کیا انہوں نے منقش پتھروں سے مسجد کی تعمیر کرائی اور ستون اور ان پتھروں کے بنوائے حد ساگوان کی بنوائی اس کی لمبائی 160 گز اور چوڑائی 150 گز تھی اس کے دروازے اتنے ہی تھے جتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اہد میں تھے یعنی کے چھے دروازے اس سال بھی حضرت عثمان نے مسلمانوں کو لے کر حج کیا انہوں نے منہ کے مقام پر ایک خیمہ نصب کیا حضرت عثمان پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے یہاں خیمہ نصب کرایا اور منہ اور عرفہ میں پوری نمازیں پڑھائیں واقضی کے روایت کے مطابق صالح یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے لوگوں نے حضرت عثمان کے برخلاف جو اعتراض کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اہد خلافت میں منہ کے مقام پر حج کے زمانے میں دو رکعت نماز پڑھائی مگر جب ان کا چھٹا سال خلافت آیا تو انہوں نے مکمل نماز پڑھائی اس پر متعدد صحابہ نے ان پر اعتراض کیا اور جو ان کے مخالف تھے انہوں نے اس بات کو مزید شفرت دی حضرت علی نے بھی ان کے پاس آ کر یہ فرمایا کہ ایسی بات پہلے نہیں ہوئی اور نہ زیادہ عرصہ گزرا جبکہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ اس موقع پر دو رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے بھی اپنی خلافت کے آغاز میں دو رکعتیں ہی نماز پڑھیں مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے کس طرح یہ معاملہ رجوع کیا ہے کہ آپ پوری نمازیں پڑھتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا یہ میرا ذاتی اجتحاد ہے اسی طرح واقعی کی دوسری روایت ہے کہ اس سال حضرت عثمان نے منہ کے قیام میں چار رکعت نماز پڑھائی اس موقع پر ایک چخص عبد الرحمن ابن عوف کے پاس پہنچا اور کہا کیا تمہیں اپنے بھائی عثمان کے بارے میں اس بات کا علم ہے کہ انہوں نے چار رکعت نماز منہ میں پڑھائی اس موقع پر حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اپنے ساتھیوں کو دو رکعت نماز پڑھائی تھی وہ حضرت عثمان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس مقام پر دو رکعت نماز نہیں پڑھی تھی وہ بولے کیوں نہیں اسی طرح نماز پڑھی تھی پھر وہ بولے کیا آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہاں پہ دو رکعت نماز نہیں پڑھی تھی وہ بولے ہاں پڑھی تھی پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں یہاں دو رکعت نماز نہیں پڑھائی تھی وہ بولے ہاں اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا اے ابو محمد یعنی کہ عبد الرحمن ابن عوف اب تم میرا جواب سنو مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اہل یمن کے بعض اکھڑ لوگ جو حج کر کے واپس یمن گئے تھے وہ پچھلے سال حج سے فارغ ہو کر یہ کہنے لگے تھے مقیم کی نماز بھی دو رکعتیں ہیں کیونکہ تمہارے یہ خلیفہ عثمان بھی دو رکعت نماز پڑھاتے ہیں اس کے علاوہ میں نے مکہ معظمہ کو اپنا گھر اور وطن بنا لیا ہے اس لیے میری یہ رائے ہے کہ میں چار رکعت نماز پڑھا ہوں اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں یہ اندیشہ ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے مکہ میں نکاح کر لیا ہے اور طائف میں میرا مال اور جائداد ہے اور میں اس کی خبرگیری کے لیے جاتا ہوں اور وہاں قیام کرتا ہوں تو اب دیکھیں نا اب یہ جو روایت آئی ہے نا پوری اس میں اب آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا کے سارا موقف جو ہے وہ مل جائے گا پچھلی روایت میں یہ بات نہیں تھی لیکن امام واقعی نے دو روایتیں بیان کی ہیں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس کے طرق سے بیان کی ہے اور پھر یہ دوسری روایت بیان کی ہے انہوں نے اس میں تمام تفصیلات ہیں اور تمام ریزنز بھی ہیں جس کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے چار رکعتیں بڑھائیں تو اعتراضات کرنے والوں کو ان جوابات کو بھی پڑھنا چاہیے حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے لیے معقول عذر بن سکے آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مکہ معظمہ کو گھر بنا لیا ہے مگر آپ کی بیوی تو مدینہ میں رہتی ہے آپ جب چاہیں انہیں لے جاتے ہیں اور جب چاہیں انہیں واپس لے آتے ہیں آپ کا مستقل قیام اپنے گھر میں ہے دوسری بات یہ آپ کہتے ہیں کہ میرا مال جائدہ طائف میں ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اور طائف کے درمیان تو تین دن کی مسافت ہے اور آپ طائف کے رہنے والے بھی نہیں ہیں آپ نے یہ فرمایا ہے اہل یمن حج سے واپس آ کر یہ کہتے ہیں کہ تمہارا امام یعنی خلیفہ عثمان مقیم ہوتے ہوئے دو رکعت نماز پڑھتا ہے مگر اللہ کے رسول نے جبکہ وحی الہی نازل ہوئی تھی اور مسلمان تھوڑے تھے یہی عمل کیا پھر ابو بکر نے بھی یہی طریقہ اختیار کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آخر وقت تک دو رکعت نماز پڑھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سنو یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف چلے آئے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے اور ان سے پوچھا کہ کیا انہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات معلوم ہے انہوں نے کہا نہیں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا پھر میں کیا کروں وہ بولے تم اپنی معلومات کے مطابق عمل کرو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا مخالف میں شر و فساد کا اندیشہ ہے اس لئے مخالفت جو ہے وہ کروں گا تو اس کے اندر شر و فساد پیدا ہوگا جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے چار رکعہ نماز پڑھائی ہے تو میں نے بھی اپنے ساتھیوں کو چار رکعہ نماز پڑھائی کہ فتنہ جو ہے وہ پیدا نہ ہو حضرت عبداللہ بن عوف نے فرمایا جب مجھے اجتراہ ملی کہ انہوں نے چار رکعہ نماز پڑھائی تو اس کے باوجود میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دو رکعہ نماز پڑھی مگر اب جیسا تم کہتے ہو ہم ویسا ہی کریں گے تاکہ کوئی فتنہ اور فساد نہ پیدا ہو یعنی ہم انہی کے ساتھ چار رکعہ نماز پڑھیں گے تو پھر صحابہ کرام جو جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے اپروچ کیا انہیں بات سمجھ میں آئی اور پھر فتنہ اور فساد کو تاکہ ہوا نہ ملے انہوں نے اسی پر اقتفاق کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو ذاتی اجتحاد ہے خلیفت المسلمین ہونے کی وجہ سے ہم بھی اس پر عمل درامت کریں گے وما علینا اللہ البلاغ